ایک اچھمی کی بات بتاؤں مرتے دم تک بھی بڑے بڑھے بڑھا بڑھیا کم سے کم سات ہزار کے نوکر ہوتے ہیں سات ہزار کوئی سیکورٹی والا تم مرے سے مرا رکھو گے تمہارے دروازے پر تو سات پانچ ہزار سات ہزار چھ ہزار سے کم نہیں لے گا اور وہ ہے بھی ان کے برابر بفادار نہیں ہوگا سا لیکن انہیں صرف روٹیوں پر ملنے والا نوکر بھی اس اولاد کو سوہاتا نہیں ہے باتا نہیں ہے یہ درد سب بڑے بھوڑوں کا ہے سب مجھے آکے سناتے ہیں مجھے بہت رونا آتا ہے کہ بھر روٹی کے ٹکڑوں پر نوکر مل رہا ہے جو تمہاری رکھوالی رکھتا ہے اور اس نوکر کو بھی بہو یہ کہتی ہے کہ دیکھو جی کہہ تو پاپا کو الگ کر دو اور نہیں پھر میں مائے کے چلی جاؤں ہم نے خود کو بھی مٹا ڈالانا اگر فاصلے دو تدر میاں کے رہے دل کے ارمہ آنسوں میں بہے ہم وفا کرے تنہا رہے یہ بڑے بڑے کیا ساتھوں سے پتا ہے یہ دونوں تینوں بچے لائک ہو جائیں گے ہائے پھر ہی ہو جائیں گا میرے تین تین چار چار سیر ہوں گے میری بہویاں ہوں گی ناتی ہوں گے کتنا سندر جیون ہوگا لیکن اس دنوں سے بہت رونا آتا ہے جو چار بہوے ہیں دس ناتی ہیں بیٹے ہیں اور اسے سوچنا پڑتا ہے کہ میں کس کے یہاں سے روٹی مگا ہوں بڑے کے یہاں سے یا چھوٹے کے یہاں سے یا اس کے یہاں سے دو دو گھنٹیر سوچتا ہے پھر بھی حمت نہیں ہوتی کہ روٹی مگانے کے لیے کہہ دوں کہ تُو دے جا ہم نے خود کو بھی مٹا ڈالا مگر ان سستانوں کو میں پرنام کرتا ہوں جنہیں ماں باپ نے بھلیں کس نہ دیا ہو لیکن ماں باپ کی سیوہ کرنے کے جل کے من میں ارمان ہیں جو کرتے ہیں ان کو میں بار بار پرنام کرتا ہوں سا ماں باپ سے کیبل لینے کے لیے بنے ہیں کیا ہم اور کب تک لینے کی آس بنائے رکھیں گے دھکار ہے اس اولاد کو جو پیروں پہ کھڑا ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی دولت پر اپنی نجر رکھتا ہے اس بہو کو اور اس اولاد کو میں دھکار دیتا ہوں چاہتے ہیں جو پیروں پہ کھڑا ہوں جو پیروں پہ کھڑا ہوں